ناظرین و احترم آج کا درس قرآن سورت بخرا کی آیت نمبر 199 سے شروع ہو رہا ہے مضمون اس کا بھی حج کے مسائل اور میں آیت کا ترجمہ اور تشریح آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سمہ فیضو من حیسو افاظن ناسو سمہ پھر افیضو تم واپس آؤ نوٹو من حیسو افاظن ناسو جہاں سے عام لوگ لوٹتے ہیں وستغفر اللہ اور اللہ سے بخشش مانگو مغفرت طلب کرو حفاظت مانگو ان اللہ غفور و رحیم بے شک اللہ تعالی غفور ہے اور رحیم ہے بخشنے والا اور مہربان ہے حفاظت کرنے والا اور نشو نما دینے والا ہے یہ اللہ تعالی کی خوبی ہے اس آیت کے اندر امتیاز کی نفی ہے اور یہ بھی دور جاہلیت ہی کا ایک قائدہ تھا حاج کے اندر جو رائج کر لیا گیا تھا جس کا اللہ کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں تھا اللہ کی تعلیم تو مساواد پر مبنی ہے اللہ کے ہاں تمام انسان پر آپ بنیں لیکن یہ بات کے انسان ہوتے ہیں جو قیادت کے منصب پر فائز ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے امتیازی مقام پر فائز کر لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ نسل در نسل ان کی عظمت جو ہے نا وہ متحقق ہو جاتی ہے پکی ہو جاتی ہے کیونکہ لوگ جس سماج کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو کچھ انسانوں کو وہاں پر امتیازی مقام پہلے سے ہی وہ دیکھتے ہیں پیدا ہوتے ہی بچہ دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ ممتاز ہیں انہیں امتیازی مقام حاصل ہے اور وہ پیدائشی ہوتا ہے اگر کسی کارکردگی کی بنیاد پر کسی کو عزت ملے تو یہ این فطری بات ہے لیکن اگر پیدائشی طور پر کچھ لوگ عالی ہوں اور کچھ لوگ عدنہ ہوں مذہبی طبقات کے لوگ عالی ہوں اور پیروکار عدنہ ہوں مالی وسائل پہ قابض لوگ عالی ہوں اور باقی ان کے مزارے ہوں ان کے لیے محنت کر کے ان کے مال میں اضافہ کرنے والے ہوں یا کچھ لوگ مختدر ہوں پیدائشی طور پر بادشاہ شہزادے اور باقی عوام جو ہیں ان کی پیروکار ہوں یہ اسلام نہیں ہے یہ اللہ کی ہدایت نہیں ہے اللہ نے تو تمام انسان پیدا کیے اور ان کو کہا کہ میری مغلوق ہے والا قد کرم نا بنی آدم اللہ نے فرمایا کہ ہم نے معزز بنایا ہے عزت اور مکرم بنایا ہے قابل احترام بنایا ہے ہر بنی آدم جو بھی بنی آدم ہے وہ قابل احترام اور قابل قدر ہے تو عربوں نے بھی جاہلیت کے اندر اپنے لیے خصوصی امتیازی مقام متعین کیا ہوا تھا کیا جی کہ ہم قابل کے باہر نہیں جائیں گے یہ عرفات کے میدان میں عام لوگ جائیں جو باہر سے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم چونکہ قابل کے متولی ہیں اور یہاں کے مجاور ہیں اور یہی ہماری رہائش ہے اور ہم آلہ درجہ کے لوگ ہیں تو یہ گناہگار لوگ یہاں آتے ہیں ہم گناہ بکشوانے والے ہیں لہٰذا ہم یہی رہیں گے لوگ جائیں میدان عرفات میں بھی جائیں اور وہاں سے واپس آئیں تو ہم جائیں گے تو ذرا قریب ہی سے واپس آ جائیں گے بس ہمیں رسم پوری کرنے کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سُمَّا عَفِيزُ مِنْ حَيْسُ عَفَادَ النَّاس کہ وہ بھی واپس آئیں وہیں سے کہ جو یہ تو یہ تاثر دے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم آلہ درجہ کے لوگ ہیں ہم نے قریب ہی سے واپس آ جانا ہے نہیں جہاں پہ سارے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ میدانِ عَفَاد سے تو پھر تمہارا حاج ہوگا تو حاج کے لئے گویا سب ہی کو میدانِ عَفَاد میں حاجری ضروری ہے جمع ہونا ضروری ہے تو کوئی امتیاز نہیں ہے اللہ کے ہاں کہ کوئی آلہ درجہ کا ہو اور کوئی ادنا درجہ کا ہو اس کی نفی فرما دی کہ حاج جو یعنی ایک رکنِ اسلام ہے ارکانِ اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے اور امت کی عالمگیریت پر گواہ ہے اور سب انسانوں میں ایک ہونے کا شعور پیدا کرتے ہیں اور سب کی جہد کو متعین کرتے ہیں جو لوگ وہ آتے ہیں ان کے دل میں کب بسا رہتے ہیں اور جو نہیں جا پاتے ان کا دل بھی وہیں اٹھکا رہتا ہے اور جانے کو جی چاہتا رہتا ہے انہیں چین نہیں ہوتا آتا جب تک ہو نہ آئیں تو یہ اللہ کا گھر ہیں اور ہم اللہ کی مخلوق ہیں تو اللہ کے گھر میں اللہ کی مخلوق برابر ہے ایک درجہ پہ فائز ہے تو جنہوں نے امتیادات بنا لیے تھے ان کی اللہ تعالیٰ نے تردید کر دی کہ یہ جو تم نے اپنے لئے امتیاد پیدا کرنے کے لئے یہ رکھا ہوا ہے نا کہ آپ نے واپس راستے سے واپس آ جانا ہے تو یہ درست نہیں ہے وہیں سے لوٹو جہاں سے عام لوگ لوٹتے ہیں وَسْتَغْفِرُ اللَّهَ اور جو پہلے کیا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ سے بخشی طلب کرو یہ اللہ کی حکم کے خلاف عرضی ہوگی ہے نا اپنے طور پہ ایک چیز رائز کر لی اور اس کی پابندی کرنا شروع کر دیا اور پھر لوگوں سے بھی اس کی پابندی کروائی اور اس میں سے نکلا کیا ہے اپنا امتیاز اور قتل کس کا ہوا ہے مساواتِ نسلِ انسانی اللہ کا جو نظریہ تھا وہ قتل ہو گیا اور تمہارا جو امتیاز تھا وہ قائم ہو گیا تو یہ تو تم نے بہت بڑا جرم کر لیا انسانیت کے خلاف بھی اور اللہ کے خلاف بھی تو تم نے وہ کیوں کیا جس کو اللہ نے حکم نہیں دیا اس کو رائز کر دیا تم نے تو یہ تو بڑا جرم ہے اور جس کو سمجھ آ جائے تو وہ اللہ کے سامنے جھک جائے اور اپنے جرم کی معافی مانگے تو جو معافی مانگتا ہے اس کو وہ اللہ کو پاتا ہے غفور الرحیم ان اللہ غفور الرحیم معافی مانگنے والے کے لئے اللہ بخشنے والا بھی ہے مہربان بھی ہے افاظت کرنے والا بھی ہے اور نشو نما دینے والا بھی ہے تو یہ تو معافی مانگنے والوں کے ساتھ ہے اب دیکھیں یعنی اللہ نے کسی وسیلے واسطے کا ذکر نہیں کیا یہاں پہ تو ایک آیت ہے سور الدنساء کی جو ہمارے ہاں یعنی اتنی پڑی جاتی ہے اتنی پڑی جاتی ہے جیسا کہ وہی صورت وہی آیت نازل ہوئی ہے قرآن مجید میں بخشش اور مغفرت اور توبہ کے لئے حالانکہ سیکنوں اور آیات ہیں مغفرت اور بخشش اور توبہ کے لئے جہاں براہ راست اللہ سے توبہ کرنے کی بات کی گئی ہے جہاں جہاں پہ بھی آتی ہے میں اس کو نمائع کرتا ہوں کہ اللہ کو غزبناک حسنی بنا دیتے ہیں یہ مذہبی رانوہ اور ڈر کا تعلق قائم کر دیتے ہیں اس کے ساتھ تو حالانکہ اللہ نے جو تعارف کروایا ہے اپنا وہ کیا ہے رحمان اور رحیم اللہ کے تعارف ہے اللہ بخشنے والا اللہ مہربان ہے اور نہائیت رحم کرنے والا ہے رحمت اس کی اصل ہے وصیعت رحمتی کلہ شایئی ہے اللہ نے فرمایا ہے میری رحمت جو ہے نا ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور یہ اصل ہے سزا سزا تو اس کو ملتی ہے جو اللہ کا قانون توڑتا ہے اور اپنے آپ کو سزا کا مستحق کر لیتا ہے مستحق بنا لیتا ہے تو وہ سزا تو اس کے کیے کا بدلہ ہوتا ہے انسان کے کیے کا بدلہ ہوتا ہے اور اس کو ملتا ہے جو اسرار کیے چلتا ہے چلا جاتا ہے ساری زندگی نافرمانی پر پڑا رہتا ہے کبھی دل کے اندر خیال تک نہیں آتا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنی زندگی کا جواب دینا ہے آج میں نے اپنی زندگی اللہ کے قانون توڑ کر بذر کی ہے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا وہاں کیسے اپنے آپ کو بچا سکوں گا تاہم اس کے لیے بھی مذہبی رہنماؤں نے ان کے لیے کوئی انتظام کر رکھا ہوتا ہے یہ تسلی ورنہ تو انسان پاگل ہو جائے سوچ سوچ کے ظالم جو ہیں تو انہوں نے بھی اپنے کچھ مذہبی رہنماؤں پال رکھے ہوتے ہیں اور انہوں نے یقین دلایا ہوا ہوتا ہے کہ ہم تمہیں بچا لیں گے یا معاف کروا لیں گے چھڑوا لیں گے کوئی نہ وہاں سبیل پیدا کر لیں گے اور یہ چونکہ ظالم ہے اس لیے یہ سمجھتا ہے اللہ کو بھی سمجھتا ہے عام انسانوں جیسا کیونکہ انسانوں سے بھی بچ کے نکلنے کے اس کے پاس سو طریقے ہوتے ہیں عامیاب ہونے والی نہیں ہے جو باطل کو حق کر دے حق کو باطل کر دے یعنی وہاں تو ایک ترازو ہے اور یہ فرشتے ہیں جو دائیں بھائیں بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں اور ترازو ہے اس میں وہ تول دیں گے اور جس کا پلڑا بھاری ہوگا اس کے مطابق ہی فرشتے اٹھا کے اس کو بندے کو وہاں پہنچا دیں گے جہاں گا وہ ہوگا تو اس لیے کسی پہ مطلب یہ بھروسہ رکھ کر اپنی زندگی برباد نہ کریں اور فوراں پلٹ آئیں اللہ کی طرف جو ہی احساس ہو غلطیاں ہوتی ہیں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ گار تو ہار آدمی ہے انسان جو ہوا غلطیاں بھول ہو جاتی ہے غلطی ہو جاتی ہے جذبات میں آکے کچھ کر بیٹھتا ہے یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں لیکن بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کر لے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی ہے توبہ کرنے والوں کو اللہ نباستہ بھی ہے معافی کر دیتا ہے اور یہاں تک کسی کسی کا نیک عمل یعنی بعد عمل سے توبہ اس درجے میں قبول ہوتی ہے کہ اس کی سیئیات بھی حسانات میں بدل جاتی فائضہ کھزائی تم مناسکہ کھو جب تم اپنے مناسک پورے کر لو فائضہ پس جب کھزائی تم تم پورے کر لو مناسکہ کھو اپنے مناسک مناسک سے مراد ہے مناسکہ حاج یعنی اردو میں اپنی اسطلاح میں کہیں گے ارکان حاج جب تم ارکان حاج پورے کر لو فزکر اللہ کا ذکر کھو آبا آکو تو اللہ کا ذکر کرو ایسے جیسا کہ تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے او اشتہ ذکر آئی اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو تو نیک آبا و اجداد کا ذکر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ نیک ذکر جب آپ کرتے ہیں نیکیوں کا ذکر آتا ہے تو انسان میں نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے لیکن حاج چونکہ خالصتاً لالہ ہے اور اللہ ہی کے لیے کیا جاتا ہے تو وہاں پہ پھر ذکر بھی اللہ ہی کا ہوگا اللہ کی تعلیمات یہ قرآن مجید ذکر ہیں قرآن مجید بھی ذکر ہیں اور صفاتِ خداوندی کا بیان ذاتِ خداوندی کا بیان اور حقوقِ خداوندی کا بیان اختیاراتِ خداوندی کا بیان تو یعنی اللہ کا تصور جو ہے نا جی وہ بالکل کلیر ہو کر آپ کے سامنے آ جائے اور آپ اللہ سے متعارف ہو کر جائیں جیسا کہ متعارف ہونے کا حق ہے اور اس کا عملی نتیجہ کیا ہے کہ آپ اللہ کی تعلیمات آپ پر واضح ہوں اور آپ ان تعلیمات کے ساتھ دل و جان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اللہ کی تعلیمات آپ کے روح اور بدن میں سنایت کر جائیں اور آپ کا جسم یعنی آپ کا دل ان کی سچائی پر گواہ ہو اور وہ آپ کو ہر حال میں اللہ کی اطاعت کا حکم دے اور آپ اس کے سامنے سر جھکاتے چلے جائیں یہ مقصود ہے اور اگلی بات آئے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں فامنا ناسے لوگوں میں سے کوئی گروہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے یا اللہ اے میرے رب مجھے سب کچھ دنیا ہی میں دے دے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے بچائے ہماری آخرت اسی طرح سے آخرت ہماری کامیاب کیونکہ اصل زندگی وہ ہے مرنے کے بعد کی اصل زندگی ہے جس کی کامیابی کا انحصار اس زندگی پر ہے تو اس لئے یہ زندگی بھی بڑی قیمتی اور وہ زندگی بھی بڑی قیمتی یہ زندگی اس لئے قیمتی کہ اس میں ہم نے آخرت بنانی ہے وہ زندگی اس لئے کی قیمتی کہ یہاں کا جو کیا ہے وہ وہاں پہ جا کے پانا ہے تو اس لئے دونوں زندگیوں کے ساتھ جیئیں اس زندگی کو اس زندگی کی کامیابی کا زینہ بنائیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مذرحات الاخرہ کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں پہ جو بوئیں گے وہاں پہ وہ کٹیں گے یہاں جس کے لئے مشکت اٹھائیں گے وہاں وہ سلح پائیں گے یہاں جس کے لئے وہ انعام کی شکل میں آپ کے پاس ہوگا آپ کے پاس موجود ہوگا تو چنانچہ جو اسی دنیا پہ اقتفاہ کرنے والے ہیں کہ سب کچھ یہی مل جائے وہ تو بہت بڑے ناکام ہیں سب کچھ یہی مل جائے یہ تو بڑی ناکامی ہیں یہاں مل گیا تو کیا ہوا یہاں چھوڑ کے چل دیئے آگے جیسا کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال جمع کرتا رہتا ہے میرا مال میرا مال اچھا جی میرا مال کیا ہے جو آپ نے کھا لیا وہ آپ کا مال ہے جو آپ نے پہن لیا وہ آپ کا مال ہے اور جو اللہ کے راستے میں خرج کر دیا وہ آپ کا مال ہے بس اس کے بعد جو پیچھے رہ گیا وہ کیا ہے وہ تو ورسہ کا مال ہے وہ آپ کا مال نہیں ہے وہ ورسہ کا مال ہے تو اس لئے دانشمند وہ ہے جو اپنے مال میں اضافہ کرے یعنی آنی بھیجے تو اس لیے یہ بات جو کہی ہے نا کہ ایک گروہ ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ مجھے دنیا ہی میں سب کچھ مل جائے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں اگر سب کچھ آپ نے لے لیا ہے تو آخرت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے اور جس کا آخرت میں کچھ نہ ہوا وہ سب سے بڑا ناکام آخرت کی ناکامی سب سے بڑی ناکامی ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ساری زندگی جیئے اور سب کچھ یہی حاصل کر لیا آخرت کے لیے کچھ نہ رکھا تو تباہ ہو گئے حقیقی ناکامی وہ ہے کہ آخرت میں آپ کے ناوہ عمال میں کچھ بھی نہ نکلے وَعَشْرُ الْعَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ